موسیقی سلام علیکم ویورز کیا حال چالے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں مدیہ سلطان اور آج میں حاضر ہی ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریانی ویف بریانی اور وہ بریانی میں نہیں بنا رہی وہ بریانی بنا رہی ہیں میری امی جان اور بہت ہی مزے کی بریانی ہوتی ہے امی کے ہاتھ کی تو امی اور لیڈی کی جن میں پہنچ چکی ہیں اور شروع کر چکی ہیں تو جلدی سے چلتے ہیں اور امی کو جوائن کرتے ہیں ادھر ہم نے پیاز لال ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے پیاز کتنا ہے یہ آدھا کلو آدھا کلو پیاز ہے جس کو ہم نے زیادہ لال نہیں کرنا نرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ادھر کلسن ڈالیں گے اور باقی مسالس میں ڈالیں گے اچھا یہ پیاز اس کنڈیشن میں آگئی ہے یہ زیادہ لال نہیں ہم نے کرنی یہ زیادہ لال نہیں کرنی ہے یہ دیکھیں یہ جب نرم اچھی سی ہو گئی ہے اب اس میں ہم ادھر کلسن ڈالیں گے یہ ادھر کلسن تقریباً ہے تین سے چار ٹیبل سپین آدھا کلسن کا پیسٹ یہ ہم نے اچھا سا ڈال دی اس میں اب اس میں تھوڑے چنکس باقی ہیں اچھا سا یہ گرائنڈ نہیں ہوا لیکن کوئی بات نہیں یہ گلتے گلتے لسن ہے یہ اور یہ خودی سی گرائنڈ ہو جائے گا یہ ادھر کل جائے گا آجا جی یہ تھوڑی دیر ہم اس کو فرائی کریں گے اور پھر اس میں ہم کیا ڈالنے والے کیا ڈالیں گے اس میں پھی اس میں ڈالیں گے گوشت یہ ہو گیا تھوڑی دیر فرائی اب اس میں ہم ڈالیں گے گوشت گوشت ہمارے پاس ہے بیف یہ ہمارے پاس ہے ساوا کیلو یہ فریز ہوا تھا یہ دھو کے پہلے ہی فریز کر چکے تھے تو اس لئے یہ بھی ایسا ہے کوئی بات نہیں اس کو بھونتے بھونتے یہ الگ ہو جائے گا اس کو تھوڑی دیر بھونیں گے اور پھر اس میں باقی مسالے اس میں جائیں گے اب اس کے اندر آدھا کلو ٹیمارٹر یہ ٹیمارٹر کا پیسٹ ہے آدھا کلو ویسے ہی جیسے ہم فریز کر کے رکھ لیتے ہیں تو اب ہی ہم اس پہ ٹیمارٹر ڈالیں گے فریز کیا ہے جی یہ ٹیمارٹر کے اندر چلے گے ہیں اب اس کے اندر آدھا کلو ٹیمارٹر اس میں دہی جا رہی ہے آدھا کلو ٹیمارٹر یہ بھی فریز ہے اس میں کیا ڈالنے ہیں املی کا پیسٹ ہے اپنے کوئی ڈالیں گے اس میں ہاں پانچ سے چھے چمچ پانچ سے چھے چمچ اس میں املی کا پیسٹ اپ ڈالیں گے املی ڈالنے سے آلو بخارہ بھی ڈالیں گے اور املی سے بھی اس میں کافی کھٹاس آ جاتی ہے آلو بخارہ کتنے ہے یہ یہ تقریباً چھے چھے آلو اس کو پانی میں پھل ہو دیا تھا اچھا پھوڑے سے پانی میں دیکھیں تو یہ سمچ جائے اچھا ٹھیک ہے چھے آلو بخارہ ہیں مارے پاس جو کہ ہم نے پانی میں بھگو دیا تھے اور اب یہ اس میں ہم ڈالنے لگے ٹھیک ہے پیکٹ کا بریانی مسالہ ہے اس کے ساتھ پھر ہم جو ہے گھر کا بھی ڈالیں گے کھلا مسالہ بھی شامل کریں گے تو ہے ٹھیک ہے دو مسالہ اچھا دو ڈالیں گی ٹھیک ہے سبا کلو بریانی ہے تو اس میں ہم دو پیکٹ ڈال ہو لیے کیونکہ ایک جو پیکٹ ہوتا ہے وہ تقریب ہوتا ہے پونا کلو بریانی کے لیے تو ہم مسالہ تھوڑا زیادہ ہی ڈال لیں کیونکہ ورنہ وہ فیکا فیکا سا رہ جاتا ہے اچھا جی ہم نے مسالہ بھی ڈال دیا اب یہ اچھے سے بھونیں گے اس کو پریشے کوکر میں ہم پکا رہے تھا کہ گوشت جلدی سے گل جائے اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہے اس ہی پانی میں گوشت گل جائے گل ہیں اور بہت اچھا مزیدار ہم الگ سے پانی نہیں ڈالیں گے الگ سے پانی کی ضرورت نہیں ہے دہی میں پانی عالو بخارے کا پانی امری کا پانی پیماطر کا پانی starring gone quéático اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو اس میں گل جائیں گے اس میں ساتھ ہی ہم شامل کریں گے یہ ہے ہری مرچوں کا پیسٹ ہے اور یہ کتنا درائے گا یہ تقریباً ایک چمچ ڈالیں گے پھانے کا پڑکے یہ ایک چمچ ہمیں ہری مرچوں کا پیسٹ پہ شامل کر دیا یہ بھی فریز ہے اس کو کتنی دیر کے لئے رکھیں گے جب یہ سیٹی بجھنے کے بعد تقریباً پندرہ منٹ ہم نے اس کو اور جو ہے وہ ٹائم دینے اس کے بعد زیادہ گوشت نہیں کلائیں گے پندرہ منٹ کافی ہے اس میں گوشت گل جائے گا اچھا جی تو اب یہ گوشت گل چکا ہے تو اب اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے اب اس میں کوئی چیز شامل کرنی ہے میرے خواہر میں سب کچھ ہم نے شامل کر دیا تھا اب اس کو اچھے سے گوشت ہم چیک کرتے ہیں گل گیا ہے کی نہیں اور اس کے بعد اس کو اچھے سے بھونیں گے پھر ہم نے چاول اُبالنے ہیں اور تیہ لگانے ہیں ہم نے یہ پانی رکھ دیا ہے اس میں ہم چاول اُبالیں گے اور جب چاول اُبال جائیں گے پھر ہم بریانی کی تیہ لگا دیں گے اچھا جب یہ پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم نے شامل کیا ہے نمک کچھ عدد لوگیں ہیں اور دارچین ہی بھی ہے ہم نے اس میں دارچین ہی شامل کیا ہے اب اس میں کیا جائے گا اب اس میں تھوڑا سا ہی ہے وہ جائفل راڈو جائفل ہی تھوڑا سا جائفل شامل کر دیا ہے اب یہ ہم ویٹ کریں گے کہ تھوڑا سا پانی اور گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم چاول شامل کر دیں گے جو ہم نے تقریباً بیس سے پچیس منٹ بھگوکے رکھ دیا ہے اچھی طرح سا دھوکے ٹھیک ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا اور انتظار کر لیتے ہیں کہ یہ پانی ہو گا گرم بہت مزی کی بریانی بنے گی انشاءاللہ اچھا اس میں تھوڑا سا زیرہ بھی شامل کیا ہے اب تھوڑا سا یہ تیز پاتھ شامل کر رہے ہیں تقریباً دو سے تین عدد ہے یہ تقریباً سارا ہی گرم مسالہ ہو گئے جو ہم نے اس میں شامل کیا ہے ثابت اس سے بہت اچھا چاہتا ہے انہوں میں ٹیسٹ آجاتا ہے یہ کو کلر آتے ہیں ملکے پانی کلر آنا شروع ہو گئے ٹیسٹ بھی ویسے ہی بہت مزی کائے گا اس میں اس میں چار سے پانچ عدد ہری مرچے بھی شامل کر دیا ہیں جس کی انتہا کی مزیدار سے خوشبو آ رہی ہے اور ابھی سے اتنی مزی کی خوشبو آ رہی ہے پک کے تو بس کیا ہی بتاؤں اب اس میں شامل کر رہے ہیں چاول یہ کتنے چاول ہے ڈیڑھ کلو چاول پانی اچھے سے گرم ہو گیا تھا ضروری نہیں کہ وہ بال ہے گرم ہونا کافی ہے کیونکہ اس میں بھی چاول جو ہے وہ گل جاتے ہیں اچھے سے چاول ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور زیادہ چمچ نہیں میں سے اس کو چلائیں گے چونکہ ہم نے اُبال نہیں ہے تو جو ایکسٹر پانی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ہم نکال دیتے ہیں تو اب یہ چاول ہے یہ اس کو تھوڑی دے ویٹ کریں گے اور تھوڑی دے بعد چیک کریں گے کہ چاولوں کی کیا کنڈیشن ہے پھر چاول جب اُبل جائیں گے پھر ہم جو ہے تیہ لگائیں گے اور پھر ملتے ہیں ہماری ہے اس میں تیہ لگانے کی سب سے نیچے کیا تھا سب سے نیچے گوشت ہے دھنیا پودینہ زردے کا رنگ اوپر سے چاول اس طرح ہم کتنی تیہ لگائیں گے ایک ہی تیہ لگے گی سب سے نیچے گوشت تھا اس کے اوپر دھنیا پودینہ زردے کا رنگ اور اوپر ڈال رہے ہیں چاول اب اس میں ڈال رہے ہیں تقریب کی دو تین مونے ڈالیں گے اس سے بہت ہی مزے کی خوشبو آ جاتی ہے بریانی میں اب ہم اس کو دھنپے لگا دیتے ہیں ایک چمچ اوپر سے گھی ڈال دیں گے تاکہ چاول اپس میں جھوڑیں اب اس پہ کوئی ویٹ اوپر سے رکھ دیں گے تاکہ یہ دمپر اچھے سے آجیں اچھا اچھا اب اس کو ہم دھنپے کتنی دیر کے لیے رکھ رہے ہیں پندرہ منٹ پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہم دھنپے رکھتے ہیں ہلکی آج پہ اور پھر اس کو ہم سرف کریں گے اچھا جی اب ہو گئے ہیں پندرہ منٹ اب اس کو ہم ڈھکنا اتار دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا کریں گے مکس اس کو مکس کریں گے اور پھر اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے کتنے پیارہ کلر آیا ہے یہ دیکھیں اس سے بھی زیادہ اس میں پیاری خوشبو آ رہی ہے زبردست دیکھنے میں مزے کے لگ رہے ہیں دیکھنے میں تو مزے کے لگ رہے ہیں اور کھاپی بھی لی ہے ہم نے ساتھ برائیتہ ساتھ سالات تو بہت زیادہ مزے آیا اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا چکن بریانی اپنی جگہ لیکن بیپ بریانی کی کیا ہی بات ہے اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اس کو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کردیں اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ موسیقی دیگر